لیکن اگر وہ ایرگولر ہے ایک سائٹ زیادہ لمبہ ہے اور دوسرا سائٹ چھوٹا ہے اور اس طرح بھی جو ہے وہ سیم سیم نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں تو چالے جلدی سی اس کا ایرہ فائنڈ کر دیتے ہیں کہ کونسا میتھڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کیلئے بھی وہی میتھڈ ہے جو اس کیلئے یوز ہوتا ہے لیکن کیا کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس جو اس کے لینٹس ہے سائٹس کے ہم اس کا ایوریج لیتے ہیں ہم اس کو جو ہے ایوریج معلوم کرتے ہیں اس کے بعد اس کو مٹیپٹائی کرتے ہیں چلے جلدی سے کرتے ہیں یہ چھوٹا سا سبجکٹ ہے آج چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارے پاس بھی ایریا کے یہ کیا رول ہے وہی رول ہے لینٹس انٹو ویڈ اب ہمارے پاس اس کا لینٹس کی اس طرح آئے گا ویڈس کی اس طرح آئے گا تو اس کو ایوریج کی اس طرح لیں گے وہ ہمارے پاس اس طرح لیں گے یہاں پہ ٹوئنٹس میٹر ہمارے پاس اگر یہ والا سائیڈ ہے تو اس کے ساتھ پلس کریں گے یہ والا سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے ایوریج کے لیے اور ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ بھی اس ادھر آئے گا اس کو بھی ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے اب اس سے ہمارے پاس ہاتا ہے ٹوئنٹس اکس ٹوئنٹس ن味 Cand15 پلس کرتے ہیں تو 6وں ہمارے پاس ہمارے پاس آئے گا اور ہاں پہ 22 ہمارے پاس آئے گا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹوئنٹس ہمارے پاس ہمارے پاس اولیوائیٹ اس کو ملٹرپلائی کرکے ہمارے پاس آتا ہے 253 square meter area ہمارے پاس آگیا اس plot کے لئے اس plot کے لئے ہمارے پاس کتنا area آگیا 23 اس سیڈز کا ایوریج آگیا long سیڈز کا شار سیڈز کا جو ایوریج ہمارے پاس 11 آگیا اس دورن کو ملیپلائی کر ہمارے پاس آگیا تو 153 square meter area آگیا اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی plot ہو تو اس کا آپ سیمپلی ایوریج لے کے اس کے area find کر سکتے ہیں ریکیو فرنڈز اس میں درست آپ easily کسی بھی plot کا area find کر سکتے ہیں جو irregular ہو جو regular نہ ہو جو square شکل یا rectangular شیپ میں نہ ہو تو پلیس فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب کرو بہت اپور اٹھا پک آنے والے ہیں تینکیو